جب کوئی سیاست دان اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے مخالفین پہ پرچہ کرانے شروع کر دے کہ جن کے پر پرچے کراؤں گے نہیں ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو اس کی سیاست کا آخر اینڈ ہوتا ہے اور یہ جو لوگ بھی یہ کرنے ہیں میں اطلاع سے در کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان صلاح دیکھیں گا یہ ان کے آخری آخری الیکشن ہوئی کس نے کروائیں ملو کسی پلیٹیکل جماعت کا کوئی ایم اے نہیں ہے کوئی ایم پی ہے کس نے یہ مقدر ہوتا ہے ملو کسی پلیٹیکل جماعت کے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے ایم اے ایم پی از ہیں وہ ہی کروا رہے ہیں جن کو جو الیکشن میں ہی جانا چاہ رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں الیکشن کسی طرح روکی جائے ہیں کسی طرح ہی کین ڈیچر میں لوگوں کے ختم ہو جائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے اور سننے والے میرے دوست حباب کو سلطان کا دلتاف ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو کن دیوار کے ساتھ چنا جا رہا ہے ان سارے معاملات کے اوپر آج بڑا ہی بیانک دن تھا جو ابھی تو گزر رہا ہے وہ گزر رہا چلا جائے گا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زلہ بہاول لگر کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب ملک مظفر خان آوان صاحب کا ایم پی اے چشنیاں سے بائی الیکشن انہوں نے ون کیا تھا صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ممکنہ گرفتاری عمران خان کے خلاف ایک احتجاج ریکارڈ کروایا تھا سٹری چوک بہاول لگر میں اور وہاں پہ ہماری تمام لیڈرشپ کے اوپر مقدمہ زلہ انتظامیہ نے دے دیا تھا زلہ انتظامیہ نے یہ پرچہ کس کے کہنے کے اوپر دیا اور کیوں دیا اور کیوں ہمارے ورکرز کو آج کل گرفتار کیا جا رہا ہے پورے ڈسٹرک بہاول لگر میں کس کے کہنے کے اوپر انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے کون ایم ایس کے پیچھے ہے کون ایم پی ایس کے پیچھے ہے اور کون یہ پلٹیکل وکمیزیشن کرتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب آئل ملک مظفر صاحب سے ہم پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ملک صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر آج ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو زلہ بہاول لگر کے تمام فورمز کیا کریں گے کس قسم کی ایجیٹیشن کریں گے کیا ہمیں گرفتاریاں دینی پڑے تو کیا ہم گرفتاری دے گے تو آئیے ملتے ہیں جناب ملک مظفر خان عوان صاحب سے اسلام علیکم صاحب پہلے تو بتائیے گا جو آپ کے خلاف کے مقدمہ گرج ہویا تمام قیادت کے خلاف کے مقدمہ گرج ہویا اس کے اوپر آپ کے کیا رہا ہے سلطان قدر صاحب سب سے پہلے میں آپ کا مشکو ہو کہ آپ نے یہ بڑا ایک اہم ٹوپک ہے جس کو آپ نے اب جاگر کی اور اس پر میں بات کریں دیکھیں یہ کسی بھی ملک میں اپنا پیسپل پروٹیش کرنا ہوا ہرے کا رائٹ ہے ہمارا بیسک بیومن رائٹ ہے ہمارا بیسک بیومن رائٹ ہے ہم اپنے بیسک فنڈیمنٹل رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بطور ایک پولٹیکل جماعت جو امران خان صاحب کے ساتھ انتقامی کروئی کی جاری ہے اس کے خلاف ہم ایک پور امن اتجاج کیلئے ہم نے بہاول نگر میں مٹھے ہوئے اور پہلے بھی بہاہول نگر میں اتجاج ہوتے رہی سارے لوگ اتجاج نکالتے رہے ہیں ہمارے دور میں بھی اتجاج ہوتے رہے لیکن اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتجاج اور ان کے اوپر آپ انتقامی کاروائییں کر کے ایف آئی آرز کروا دیں اور ایک یہ روا داری کی سیاست ہمارے ذہنے میں بھی رہی ہے کہ یہاں مخالفت ضرور رہی ہے سیاسی مخالفت ضرور ہوتی ہے لیکن ایک دوسری کے اوپر پرچے کرانے والی سیاست کبھی نہیں ہوئی کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرک کے اندر ہمارے ایسے چند لوگ ہیں وہ اپنی پھار سے ایسے گوگل ہٹ میں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ لوگوں کے ایف آئی آنے کرا دیں صرف یہاں نہیں چلیں یہاں تو ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہم نے اس کو فیس بھی کر رہے ہیں اس کو فیس کر بھی رہے ہیں آئندہ بھی کریں گے کوئی ایسے ایشو نہیں ہے لیکن جو پلیٹیکل بھرگرز کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے دوستوں کے ساتھ وہاں ہلکے میں کیا جا رہا ہے صرف اس میں کہ انہوں نے ووٹ یہ ہمیں کیوں نہیں دیتے اور دوسری طرف کیوں ووٹ دیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پہلی دفعہ یہ ہمارے سلمے والے یہ اب تاریخ کا حصہ لکھ لیں جب کوئی سیاست دان اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے مخالفین پہ پرچہ کرانے شروع کر دیں کہ جی ان کے پر پرچے کراؤں ہمیں ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو اس کی سیاست کا آخر انڈ ہوتا ہے اور یہ جو لوگ بھی یہ کرنے ہیں میں اطلاع سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سرہ دیکھی گا یہ ان کے آخری آخری الیکشن ہوگی یہ دوبارہ ان کو یہ کیا سمجھتے ہیں کسی کو پر پرجہ کرائیں گے یا کسی کو پر ایف آئی آر کرائیں گے یا وہ بچارہ آئے گا کہ پہلی بات تو کوئی جھگے گا نہیں ان کے سامنے اگر فرض کریں کوئی بچارہ آگر کوئی کسی بات میں مجبور ہو بھی جائے تو جب اندر پرچی دینے جائے گا تو اس کے ذہن میں نہیں ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے خلاف انہوں نے کیا کیا یہ ہچے اتھکڑے جو یہ کر رہے ہیں اور جو ظلے پہ اندر یہ اور ہمارے حلقوں کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ کسی خلاف انکوائری کھلوا دینا کسی خلاف کوئی کر لینا کسی کا سیاسی تبادلہ کھلا دینا کسی خلاف پیشہ کھلوا دینا تو یہ ان سب ٹیکٹک سے اب یہ اب آب نکل چکی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب ہر بندہ ہر چی سے ہوئے رہے ہیں اس کے اوڑا پر کیا رہا ہے کہ یہ کس نے کروائیں ملو کسی پلٹیکل جماعت کا کوئی ایم اے کوئی ایم پی ہے کس نے یہ مقدمیاں کروائیں اس کے پچھے پلٹیکل جماعت کے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے ایم اے ایم پی اے وہی کروا رہے ہیں جن کو جو الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے دار کے مارے جو چاہ رہے گے الیکشن کسی طرح روک جائے کسی طرح ہی کینڈیٹر لوگوں کے ختم ہو جائے میں ہی کینڈیٹ ہوں گا تو کوئی پی ٹی اے سے کینڈیٹ ہوں گا تو اس کو بھی نہیں ہرا سکتے میں اللہ سے دار کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو وہاں سے ہلک ہے وہ کسی کو بھی ٹی ٹکٹ دے گی یہ کسی کو نہیں ہرا سکیں گے چاہے کسی عام برکر کو بھی ٹی ٹکٹ دے گی تو وہ بھی جیتے گا تو یہ ان کو بہت بڑی دھلت فہمی ہے کہ ملک زوفر نہیں ہوگا تو یہاں سے پی ٹی جو ہے وہ ہار جائے گی پی ٹی اے پھر بھی ان سے ہی جیتے گی تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہو اور یہ ان کا صرف یہ گھلا اور یہ بھاگ کر رہے ہیں ہم دیکھیں ہم بھی زلے میں رہتے ہیں ہم ہی بھی پتا ہے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کبھی کسی کو پر درخواست دیں کبھی اپنیکیشن پرچوں کی سیاست دیں یہ آج تک ان میں سے کچھ لوگ بچے اس بھی ہوئے تھے کہ یہ اس طرح کی نہیں کرتے تھے ہمارے زلے میں بھی پولٹیکل مخالفتیں رہتی ہیں لیکن ایک رواداری کی سیاست دی پہنچ جائے گی یہ سبجھتے ہیں کہ ان کو جب بندہ اس کو ختم ہوتا نظر آ رہا ہو رہا تو وہ آخری سانسوں میں پہ وہ ہر قسم کی ڈیسٹرک بہاور لگر میں آپ نے پری ریسٹ بیل کروائی ہے ہمرا مقلی کر قائدی کے اور آج عمران ہاں سب کی پیشی تھی اسلام آباد میں سیشن کورٹ میں زفر اکباد سب کی کورٹ میں توشہ خانہ کی اسی میں تو اس کے جو ہی وہ کافلہ وہاں پہ نکلا تو پیشے زمان پارک میں انہوں نے جو خلال دیا ہے اس کے اوپر آپ کا پائنٹ میں کیا ہے پہلے تو میں ہمارے جو لوکل کیتنی بارز ہیں میں بار اسوشیشن سب تمام تحصیل ہوں اور ہمارے ڈسٹرک کی میں ان کا بہت مشکول یہ اس لیے کہ یہ جب ایف آئی آر ہوئی ہے تو میرا خیال میں کوئی ایسی بار نہیں ہے ہمارے بار اسوشیشن ہمارے جس نے اس کو کنڈیم نہ کی اس کے خلاف اعتجاج نہ کی اور اس کے خلاف ارتال نہ کی میں تمام مکلہ برادری کا تمام لائرز کا سب کا بہت مشکول کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں دوسری بات آپ کے سامنے کل عمران خان صاحب پیشی کوٹ میں کوٹ نے آرڈر دیا ہے کہ وہ کوٹ تو لوائن آرڈر سیچویشن کو بہتر کرنے کے لیے تو ساتھم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ان کو ٹائم دیں اور بیٹھ کے ان کو انسا ڈیلیگیٹ کریں اور ان سے بیٹھ کے ان سے بات کریں لیکن یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ ایک بندہ مائر گیا ہے تو پیچھے سے نماز شریف صاحب لندن گئے ہوئے تو پیچھے تو نہیں جاتی عمرہ یا اپنا موڈل ٹاؤن دھاوا بول کے ان کے گھروں میں گھوز کے ان کے خواتین کو اور ان کے نوکروں کو اور ان کے اہل اکھانہ کو ازادوں کو کیا گیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھا نہیں کہ اس قسم کی سیاست کریں ایسے تو کبھی ڈکٹیکٹرشپ میں نہیں ہوا جو یہ اپنے آپ کو پلٹیکل پارٹیز کہتے ہیں جو یہ کر رہی ہیں تو یہ عوام سالی دیکھ لی ہیں عوام ویل اوئر ہے یہ دن میں دن امران خان کے ووٹ اور پڑھا رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں آپ مجھے خود بتائیں کہ عمران خان کی پوپولارٹی دن میں دن خود بڑھ رہی ہیں کہ جو ہرسٹنڈ استعمال کریں تو یہ ان کی سیاسی موت ہے اور یہ کسی طرح یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا کہتی ہے جی وہ ملین صاحبہ کیا کہتی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ اپوزیشن نہ ہو اور اکیلے ہم ہو تو تب بھی ہم الیکشن جیتے ہیں یہ اکیلے بھی ہوئے گا ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا یہ تو بلکل اس بات کو بلکل ذہن سے نکال ہے جو زمان پار کارج بھکوہ اس کے اوپر جنہ پہاونہ کے احتجاج کی کال دے رہے ہیں جی ہم پارٹی کی ڈائریکشن کے پابند ہیں ہمیں ابھی نیوز کانفرنس میں بھی بھواچوازلی صاحب نے بھی کیا ہے دیکھیں اگر عمران خان صاحب کو کدانہ کسا گرفتار کیا جاتا ہے یا کوئی انلاؤفل ایسی کوئی ایک ہوتا ہے یا کچھ اونچ نیچ اللہ معافی رکھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کا احتجاج کی کال دینے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے خود ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا ہے ہماری کہنے پہ بھی کسی نے ہمارے نہیں رکھنا لوگوں نے خود سڑکوں پہ باہر آ جانا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا جب یہ ریلیم چینج ہوا تھا تو کال کسی نے نہیں دی تھی پوری دنیا سڑکوں بھی تھی تو یہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئے گی اس میں اب تب بھی بہاول لگر میں اور چشتیاں میں اور حسب تحصیلوں میں احتجاج ہوئے تھے تو کسی کال پہ نہیں ہوئے لوگ خود ہی خود پہ خود باہر آگئے تھے یہی بہاول لگر میں بھی بغیر کسی ریڈرشپ کے کہنے پر لوگ خود پہ خود باہر آگئے تو یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم کال دیں گے تو لوگ باہر آگئے خدا نہ کسا ایسی کوئی چیز کی تو لوگ آٹومیٹری باہر آنا شروع ہو جائے تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ملک بہتر طریقے بہتر طرف چلے امن امان ملک میں قائم ہو ملک میں صورتیال بہتر ہو اس کا باہد حال ہے الیکشن لوگوں کو ان کا حق استعمال کرنے دیں دیکھیں ایک ڈیموکرائٹک پروسس ہے نا کہ ایک الیکشن کا پروسس ہے اس کو الیکشن سے یہ عمام میں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں بجائے یہ پرچوں کی سیاست کرنے کے اور ایجوٹیشن آگے سے ایجوٹیشن کی سیاست اور پولیس کی یوز آف فورس کر کے یہ سیاست کرنے کے مجھے عمام کی عطالت میں جائیں عمام سے گوٹ دیکھیں یہ کوئی بھی پلٹیکل ورکر کو عمام میں جانے سے نہیں دکھنا چاہیے جس مرضی سیاستی جماعت سے تعلق کرتا ہوں تو عمام کے اندر جائیں عمام سے جا کے اوٹ مانگے اگر عمام آپ کو اکسیپ کر دے ملن گوٹ اگر نہ کرے تو اپنا ایسا آپ نے آپ کو بنائے کہ آپ عمام کی خدمت کریں تاکہ عمام آپ کو اکسیپ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ گرفتاری کے بعد آپ یہ عمام دیں گے حالانکہ ایک وقوع تو ہو چکا ہے زمان پا رہے کے وہاں پہ اس نے جب انہوں نے لا قانونیت کرنی تھی وہ کر دی میں بھی انگے طالب الم سٹوڈنٹ اف لاؤ میں یہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ جرم ہو چکا ہے اب نئے جرم دھونے کا آپ انتظار کریں گے پھر ایڈیشن کی کال دیں گے ہم ہیں پارٹی کی ڈائریکشنل باپن ہمیں ابھی پارٹی سے ڈائریکشنل آئی ہے وہ میں نے کہا کہ ابھی جب تک آپ کو کال نہیں دیتے آپ نے جب ہم کال دیں گے اس کے بعد آپ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کال دینی ہے کی نہیں دینی ابھی پریس کانفرنس بھی کچھ دیر پہلے چل رہی تھی بہت چاہدری صاحب کی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تمام کارپنار کال کا انظار کریں کال دیں گے تو پھر آگے چلے گا اور مووینہ کے عسفائلی کی صورت میں وہ پول نہ بھی آئے تو لوگ آٹومیٹی ہی باری بک لیں ایچھا داری آخری بات ہے کہ آپ کے جتنے فورم میں اس وقت طلعہ بہا م��ент کریں سارے فورم آپ کے ساتھ احضائے کریں گے اگر آپ پول دیں گے یا خود بخود وہ دکھ لیں گے دیکھیں جی ہم تو جس طرح میں خاص طورہ میں گھکلہ جو صحبہان ہے ہمارے پورے ڈسٹرک جس طرح انہوں نے ان سارے معاملات میں ہم زمان پاک بھی ہمارے ساتھ نئے ہیں ہمارے ساتھ جس طرح وہ ازاری یک جیتی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ان ڈائرز ہیں جتنی ہمارے ڈسٹرک ہیں اس میں سے مجورٹی وہ سب پیٹیے کے ساتھ کھڑے اور تمام پار اسوسیشنز جو ہیں ہمارے پورے ذلقی وہ پیٹیے کے ساتھ کھڑے اور آپ دیکھیں گا یہ مفتانہ کا ساتھ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج پولیس یا تو پولیس عمران خان صاحب کو پکڑ کے دالت پیش کر رہی ہوتی تو وہ تو خود دالت جا رہے ہیں یہ ان کو الٹا پولیس ان کو دالت جانے سے رو کری آگے کنٹینرز لگا رہے ہیں تو ان کو دالت جانے دیں وہ تو ایک رول آف لاغ قائم کرنے کے لیے عمران صاحب آج اسلام بات گیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دو دالت کا حکم ہوگا میں اس کو مانوں گا بہت شکریہ صاحب آخری پیغام جلہ بہاول نگر کی انتظامیوں کو جو کسی کے ہاتھ پہ اگر وہ کٹ پتلی بڑی ہوئی ہے ان کے نام کو آپ پیغام دیں اور عمام جلہ بہاول نگر کی پیغام کیا بڑا آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جلہ بہاول نگر کے اندر بھی بڑے کامپیٹنٹ آفسرز ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں اور اس میں ہم بھی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے کہ law and order situation بہاول نگر خواہ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر چیز پور امن رہے اور پور امن اتجاز کرنا ہر پارٹی کا رائٹ ہے ہر پولٹیکل بھرگر کا رائٹ ہے پور امن اگر اتجاز کیلئے نکلیں ہمارے وقت پہلے بھی فائی آرز دی گئی ہیں ہم نے کون سی کوئی گراؤ جلاو والی کوئی اپنے سیاست کی ہم نے کون سا کوئی بہاول نگر میں کسی کوئی املاک کو نقصان پہنچایا یا بہاول نگر میں ہم نے کوئی ایسی کوئی توڑ پور اصلانہ گستہ کی کچھ بھی نہیں کیا ایک کٹے جگہ کٹے ہو گیا پور امن اتجاز کیا اپنا پونٹ آف یو دیا جو ہرے کا ایک رائٹ ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ہم نے وہاں کوئی راستے بند کی ہوں کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں تھا یا پورا شہر ہم نے کوئی بلوک کر دیا ایسی قطر کوئی بات نہیں تو میں ان سے یہی میری گزارش ہوئی گی کہ ہمارے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کا مہربانی کریں بس ان کا خیال رکھیں اور یہ لوگ بھی سارے بہاول نگر کے رہنے والے ہیں اور ہم لوگ بھی پاکستانی ہیں ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئی ہم بھی یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں سارے ہم بھی پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں ہم بھی اپنے پونٹ آف یو سہی اپنے نظری سے پاکستان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی قانون توڑے بلکل ضرور ہم نہ اس کو سپورٹ کریں گے بلکہ اس کو کنڈیم کریں گے لیکن اگر کوئی قانون نہیں توڑتا تو بھیلا بجا جو اس طرح کے لوگوں پر جھوٹے پرچے کروا رہے ہیں جو یہ سیاسی اپریسٹر ڈال کے لوگوں سے پرچے کروا رہے ہیں تو خدارہ اس کا اوٹا ایکشنل برگے افسرانے والا سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو ڈسٹرک ہیڈز بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس چیز کا ضرور نوٹس لیں وہ ضرور دیکھیں کہ یہ تھانوں کے اندر کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے تھانوں کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا تھا اور اس کا ضرور نوٹس لیں میں ابھی دیابیڈنس بات کروں گا میں انشاءاللہ ہم یہ تھوڑا سیہ سے فری ہوتے ہیں تو میں افسران پالا سے ملوں گا خود اور میں دیابیڈنس بات کروں گا کہ لوگوں کو کیسے تھانوں میں پولٹیکل وکٹمائزیشن کیا جا رہا ہے تو ہمارے بڑے کامٹنٹ آفیسرز ہیں ان کے بڑا اچھا کامٹنٹ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے تو میں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور رول آف لاؤ کو قائم کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں وہ ہماری سائیڈ لیں یا کسی اور کی سائیڈ لیں وہ کانون کی سائیڈ لیں جہاں کانون اگر کسی نے کوئی غلط کیا اس کو ضرور سزا دیں لیکن اگر کوئی صحیح کر رہا ہے تو اس کو بلا بجا اس کو پولٹیکل وکٹمائزیشن نہ بنے بہت شکریہ صاحب ملک صاحب یہ تھی ملک ملک زفر خان آوان صاحب جو کہ زلہ بہاول نگر کی سیچویشن سیاسی سیچویشن حالات وہ بھی بتا رہے تھے اور اس کے ساتھ انسامیہ سے ایک گزارش بھی کر رہے تھے کہ وہ بینیتی طور پر سادہ الفاظ میں بات کر رہے تھے لیکن قانون کی نظر میں انہوں نے یہ بات کیا ہے وہ آرٹیکل فور کی کی ہے آرٹیکل فور کا مطلب یہ ہے کہ ایوری بڈی شوڈ بی ٹریٹ ویڈ ایک آڈکس ویڈ اللہ ہر بندے کو قانون کے مطابق ٹریٹ کہا جائے وہ کسی کے انفلینس میں آکا اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں یہ انتظامیہ کو میسیج دیا اور اپنے کارپنان کو پرامر رہنے کا جو ہے نا وہ درس دیا ہے اور زرہ بہاون لگر کی تاریخی جو ریکارڈ ہے وہ انہوں نے بتایا ہے اور آج انہوں نے کوئی جذبات پانی اس پکے اوپر نہیں ظاہر کیا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو ملک صاحب ہے بڑے میچور پڑے لکھے ایک بڑے ہی سیزن پولیٹیشن ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انہوں نے اپنا پروپر پیغام بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا وی لوگ کلوز کرتے ہیں تمام حاضرین اور ناظرین کو میرا بہت بہت سلام